اللہ ورحمة اللہ ورحمة اللہ ورحمة اللہ ورحمة اللہ ورحمة اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ نعمدو نصلی ونسلیمو علی رسوله الكریم ایک مرتبہ آپ سب لوگ مل جل کر بار جاہرے صالت میں نظرانِ رُرُوت و سلام پیش کر لیا راہم اچھا جائے مجھے مجھے مادین جول میں کرم والی و فہبی و بارک و سلم خطن بخاری شریف کہ یہ ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں بخاری شریف حدیث کی ان کتابوں میں ہے جس کی اثناتِ حدیث اور دوسری کتابوں کی اثنات سے کچھ بڑھ چڑھ کر پھر ایک وہ بھی یہ ہے کہ ایک بدل کشایخ جن کا نام یاد نہیں آرہا ہے ان کو رسول پاک کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے تو فرمایا کب تک کتاب الشاقی پڑھاتے رہو گے ہماری کتاب جو نہیں پڑھاتے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی کتاب کیا ہے فرما سبحانہ سبحانہ مگر اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں چاہیے اس لئے بہر مقلدی بہت بھول بھول کر کہتے ہیں کہ ہم تھی لوگ اس کتاب میں اپنی حدیثیں دکھائیں الحمدللہ میں نے یہ کتاب بہت بہت بار پڑھائی ہے مجھ کو اس کتاب کو پڑھاتے پڑھاتے ساٹھ سال سے زیادہ گھنے ماشا اور اس مدت میں میں نے یہ زیادہ کیا کہ بخاری کی زیادہ تر ہے کیا ہے مذہبِ حنفی کی معجد ہے سبحان اللہ سمجھ گئے وہابیت کو زبح کر دیتی ہے یہ بخاری شریف کی شام ہے اس لئے ہم سننی لوگ بھی اس کتاب کی بہت قدر کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ رات کے نیچے ہاتھ بانتے ہوئے ہیں تو بخاری میں کوئی حدیث دکا نہیں ہے میرے ایک شاگر نے بمبئی کے خور کیا کہ حضرت بخاری شریف میں کت جگہ گوناف سے نیچے نماز میں ہاتھ مازنے کی حدیث ہے وہ بتا دیں گے مہرکہ بخاری شریف نہیں ہے ابودعوت شریف میں ہے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے بخاری میں چاہئے مہرکہ نہیں ہے تو کہا کہ میری ناک کاٹنے کا ایک طرح مقلعہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں بخاری میں دکھاؤں گا اب اس میں نہیں ہے تو اب میں کیا کروں مہرکہ میں نے کہا کہ میری زندگی میں تمہاری ناک کاٹنے والا کون پہلوان ہے مہرکہ سراؤں تم اس سے یہ کہو کہ میں بخاری میں اس حدیث کو ضرور دکھاؤں گا مگر مہرکہ یہ ہے کہ سینے پر مات ماتنے والی حدیث بخاری میں دکھا اور اگر بخاری میں نہیں تو مطلب میں دکھا مطلب میں نہیں تو تلمیزی میں دکھا تلمیزی میں نہیں تو ابن ماجہ میں دکھا اور رسائی شریف میں دکھا مہتا ادھا فالک میں دکھا تو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہے کہ آپ اس میں دکھا دو میں تمہیں سات کتاب کی چید دیتا ہوں ساتوں پیچے کسی دے اگر تم دکھا دے یہاں ہاتھ باتنے والی حدیث تو میں بخاری میں ضرور دوں مہرکہ تو وہ کہنے رکھا کیا یہ خود یہ نہیں نہیں بخاری میں ہے نہیں مسلم میں ہے نہیں نرسائی میں ہے نہیں ابو داود میں ہے نہیں ابن ماجہ میں ہے نہیں مہتا امام مالک میں بھی نہیں ہے تو اب کہاں سے وہ دکھا ہے تو کہیں اب تو عدود اب تو عدود میں اس کی گردن ناپ تک میں کہا اب تک تم ناپ بچانے کی فکر میں تھے اب اس کی گردن ناپ تک کے لئے چھلے ٹھیک ہے اللہ تعالی خیر و برکت دے تو ایک یہ اس کتاب میں الحبداللہ یہ اگر کہے نہیں ہے کہ حضرت 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 ناپ حضرت 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 باغنے کا مطلب تھا امام سفیان قوری جن کی عدید سفر خدائمہ میں یہ لوگ دکھاتے ہیں وہ امام سفیان قوری خود ناف کے نیچے ہاتھ باغنے کا حکم دیتے تھے اب ان لوگوں کی روایت کا یہی حال ہے اللہ تعالی خیر فرمائے بارہ مجھے ان سب موضوع پر بات نہیں کرنی مجھے یہ بات کرنی ہے کہ بخاری شریف کے بارے میں ہمارے مدلگوں نے کہا کہ ختم بخاری کے وقت میں دعائیں عبول ہوتی ہیں زنجائی مہین عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہیں زیل المتحا ان کا ایک رسالہ ہے اہتن الوحا جو اہل حضرت کے والد ماجد کی کتاب ہے اُس ہی پر آپ نے نوٹ پہت سے آجیے لگائے تو اُس میں فرمایا مخاری شریف میں ایک باب ہے باب و سسمیت مخصف میں مِتْ اَهْلِ الْبَتْرِ تھی حاضل جانے اس بات کو پورا اگر پر کر آدمی اللہ سے دعا مانگے تو دعا ضرور قبول سمجھنے آئی بات جہاں اہلِ بَتْرِ صرف اہلِ بَتْرِ وہ جو بخاری کی روایت میں آئے ہیں اُن ماموں کی ایک رسط ہے اُس رسط کا ایک باب بنایا اِمَا بخاری ہے اُس باب کو جو پڑھ کر دعا مانگے دو منٹ تین منٹ میں پڑھ لے گا اور اُس کے بعد دعا مانگے اللہ اُس کی دعا پڑھ سمجھنے یہ میرے اللہ حضر پڑھ بات میں جب بھی اُس باب کو پڑھتا ہوں تو طالبہ طالبہ سب سے کہا دیتا کہ دیکھو ہاتھ اٹھا کر کے اپنی آخرت کی دعا کرو دعا تو بہت جی ہے مگر آخرت کی دعا بہت جن تو دعا کرو چلو اور دعا مانتے اب آہیں یہ بخاری شریف ختم کرنے پر دعا ضرور قبول ہوتی اب جل یہ تمام طالبات جو ختم بخاری میں شریف ہیں بخاری سب میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی کتانے کھول لے اور میں دسترہ پڑھتا ہوں اس طرح پہیں اور پھر تھوڑی کچھلی میں کروں گا وہ بھی غور دیں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بچیاں پڑھ رہی یہ کہیں انتے کہ دیجئے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلح علی تجدنا محمد ومولانا محمد معد بود والکرم مفع العلم والحلم والحکر وعلى آله وأصحابه وبارک وتلف سبحانك لا علم لنا إلا ما علفتنا إنك حسن العليم العقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی وردعوا وردعوا الموادين القصہ اليوم القیامة وردعوا أعمال بني آدم وقوله وردعوا يوذف وقال مجاہد وقال مجاہد القصہ القصہ وردعوا 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 تعالیم احمد ر Sisters عبیبتا الى الرحمن خفيفتا على اللسان ثقیلتا بالبیذا سبحان الله وبحفته سبحان الله العظیم صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ ماشا اللہ سبحان الله امام مخاری نے یہ اپنی کتاب کا آخری بات قائم کیا اور اس بات کا اصل مختص ایک خبرہ فرقہ معتزلہ کا رد کرنا ہے کتاب امام مخاری کرتے ختم کرتے کرتے بتمدہموں کا رد کر کے بتا رہے ہیں کتاب کو مقبول بنانے کے لیے بتمدہموں کا رد کرنا ضروری ہے سمجھ گئے؟ ماشا اللہ تو اتھ لیے اب امام مخاری نے اپنی کتاب میں سب سے آخری کتاب 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 جہنیوں کا رد اور جتنے بدمذہب ان کے زمانے تک پیدا ہو کیا تھے سب کا رد انہوں نے کیا سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ اب اِس زمانے کے وحبیوں کے رد کی بھی آدھی اُس میں آخر یوں فرمایا امام مخاری نے ایک حدیث تقریب کی کہ سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ جو رضو پاک کے جلیل شان صحابی اور سیدنا عمیر المعنید عمر فاروق کے بڑے صاحب زادے ہیں عبداللہ عمر فرماتے ہیں ایک قوم پیدا ہوگی جو آیتیں کافروں مشرقوں کے حق میں اُتری ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کریں یہ کتاب الرب حلل جاتے ہیں یہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ایک ایسے قوم پیدا ہوگی کہ جو آیتیں مشرقوں کے حق میں اُتری ہیں وہ آیتیں مشرقوں پر چسمہ کریں گے فٹ کریں گے اب آپ بتاؤ وہابی یہ کام کریں گے کہ تم لوگ مدربوں سے مدد مانگتے ہوگے یہی بات تو کافر اپنے بتوں سے کرتے تھے ہاں تو اس سے پہنے ایک اور بات نکانی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ یہ بتانے چاہتے ہیں جو آیتیں مشرقوں کے حق میں اُتری ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کریں گے اور جو آیتیں متوں کے حق میں اُتری ہیں ان کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کریں گے یہی ہو رہا ہے یہ وہاں بیوں کا طور طریقہ اللہ اچھا ہے اب اب موتدلہ بہت سے فاقید اپیدے رکھتے تھے ان میں وہ تو مر گئے موتدلہ کا دنیا میں کئی پتا ہوتا ہے مگر اُن کے وارث کچھ وہابی ہیں کچھ رابی ہیں کچھ کا غیانی ہیں یہ سب ملتے ہیں سمجھ گئے یہ اُن کے ناجائب اُن کی اولاد ہیں اِن اولاد کی باتیں اگر ہیں کیا کہتے ہیں سُنئے سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآنِ عجید میں اِنشاد فرماتا ہے وَنَبَعُ الْمَبَادِينَ الْقِسْقُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ ہم نیزانِ عمل قاعد کریں گے قیامت کے دن انصاف کرنے کے لئے سمجھ گئے سمجھ گئے ہی بات یعنی انصاف اور حق کرنے کے لئے اللہ تعالی ویزار طائل کرے گا جس میں نیکنیاں برائیاں ہی بات اِنشاد فرماتا ہے اِنشاد فرماتا ہے کامانہ گررین سمجھ ہی فرماتا ہے سمجھ رہی باتا ہے تو یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ بیزان عمل قیامت کے دن اللہ قائد فرمائے گا بیزان عمل رکھا جائے گا جس پر احمال لوگوں کے عقیدے لوگوں کے تولے جائیں گے سمجھنے آئے بہت یہ اس آیت سے تحبیت ہوا مگر معتضلہ کہتے ہیں کہ بیزان عمل کی بات بلکل غلط ہے بیزان عمل کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کا عمل جاتا ہے اوپی کے حساب سے فیصلہ کر دے گا یہ کہتا ہے ایسے فہم سے فاسد عقیدے متضلہ کے تھے ان میں ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ قبر میں کوئی سوال نسیرین کا نہیں ہوگا جزت کی گھڑتی نہیں کھولی جائے گی اور کسی کی قبر امیری کسی کی قبر منور ہو یہ سب بلکل غلط ہے یہ کون کہتے ہیں؟ مہتضلہ مگر ہم اہلِ سنت وجہات میں کہتے ہیں قبر میں سوال میں سنت میں آئی بات قبر میں لوگوں کو بہارے میں دیکھوں کو دیکھوں کی قبر تاہت میں بگاہ ہوجی ہوگی اور کافیوں کی قبر تاہت تاریخ اور اتنا جہتر کی کھڑکی کھڑکی ہوگی یہاں اللہ ہم سب کو جنت کی کھڑکیاں قبر میں عطا فرمائے اور قبر کو معنور و منور رکھے اب آئیں یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو گیا اب اس میں امام فخاری یہ بتا رہے ہیں کہ اَنَّ اَعْمَالَ بَنِ آدَمَا وَقَوْلَهُ يُوزَدَ بَنُو بَنُو آدَم یعنی آدمیوں کے اَعْمَال بیغانِ عمل پر تولے جانے گے آمال جو طرح کے ہوتے ہیں آمالِ قرآن دل کے آمال اس کو عقیدہ اور بدعقی کی جاتے ہیں سمجھ گئے ہیں اور کچھ محبت حمدردی ظلم کا خیال وغیرہ یہ سب بھی آمالِ قرآن ہیں برا جات اور نیکیوں میں لوگوں سے محبت کرنا ہمدردی کرنا ان کے اوپر ان کی مصیبتوں میں ان پر کام آنا یہ دل میں آدمی کے جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو اور آمال جو ہاتھ پاؤں آماز ہوتے وغیرہ ہوتے ہیں یہ آمال بھی اس میں دل کے لئے ہیں اور وقاو لہو ان کی باتوں کا بھی وزن ہوگا سمجھ گیا جو آپ بول رہے ہیں ان میں سب سے اچھی بات ہاں کیا ہے قول لا الہہ اللہ جو دباس کے ہم نیکنیا کرتے ہیں ان میں سب سے پڑی دے کے کیا ہے کل میں تیبہ پڑھ سمجھ گئے اور جو دل کے سب سے پڑی دے کی کرتے ہیں وہ ایمان سمجھ گئے اور جو بدن سے سب سے پڑی دے کی کرتے ہیں وہ نماز اس طرح ان تمام بڑی بڑی نوکیوں کی طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے چلیے ایمان بخار اب یہ قسط کا لفظ آیا اس کی تحقید کے در پہنے کہ وراؤ مبادین القسط ونبع مبادین القسط لیومی القیامہ لیومی القیامہ یہ یہ قسط ایک ایسا لفظ ہے جو دو متضاد مانا رکھتا خوبی ہے کہ ایک لفظ دو متضاد مانا رکھتا ہے بعض ایسے الفاظ ہیں اسی میں یہ لفظیں قسط کہ قسط کے معنی غرب کرنا اور قسط کے معنی انصاف کرنا دو متضاد تھا بلاء بلاء کے دو بھلے مصیبت اور انعام خود آپ نے جلال چریف میں پڑھا ہو گا وفی ذالکم بلاء من رب کو مصیبت اور انعام یہ لکھا اب بحرہ امام بخاری فرماتے ہیں قسم کا لکھ اس آیت میں انصاف کے معنی میں حضرت خجاہی جو سیدنا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ کے جلیل شان شاگر امب المومن عائشہ کے شاگر حضرت عبداللہ کے مصور کے شاگر بہت بڑے جلیل شاگر مفضل حضرت مجاہی وہ فرماتے قسط رومی زبان میں عدل کے محلے میں آتا انصاف کے جائے سے قرآن حضرت میں فرمایا محلی وَضْحِمُ بِلْقِسْطَوْتِ مُسْتَقِیرِ یہ عربی میں قسط طرابی کے معنی میں اور روبی تو بعد میں کس کے معنی میں یہ عدل و انصاف کرنے کی معنی پھر امام مخاری کہتے ہیں کہ بار علماء نے علماء نے یہ نہیں لکھا ہے کہ قسط جو آیت میں آیا یہ مقصد کا مزدر ہے جو عادل کے معنی میں آتا ہے سمجھ میں آیا اور قاسط یہ عادل کے معنی میں آتا سمجھ آیا اب اس کا معنی یہ نکلا معنی نکلا دونوں معنی میں آئے مگر جب اس کا قسط آدل کے معنی میں بنی تو باب افعال میں لے جا کر مقصد کہیں گے تب آدل جا اور باب مجرد رکھ قاسط کس کا افعال بنایا تو مطالب کے معنی قرآن مجید نے فرمایا وَأَمَّلْ قَاسِقُونَ فَكَازُونِ جَانْنَمَا عَقَبَا قَاسِقِينَ جَانْنَمْ کا عِدَرْ بنی یہ ظالم کے بارے خطر اب اما فحاری حدیث ان کی عدیث اس ثبوت میں کہ قیامت میں بھی دانِ عمل رکھی جائے حدرت اما فخاری کہتے ہم لوگوں کو جی عدیث آمد ابن اشکاب نے تنائی انہوں نے کہا کہ ہم کو حدود تنائی وآمد ابن فضیل نے وہ روایت کرتے ہمارا ابن قاقہ تھے ہمارا ابن قاقہ حدرت حبو ذرعا ابو ذرعا ابن جریر تھے ابو ذرعا اللہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا ہے کلمت حبیبت علم وحب دو جملے کلمت یہ نہ صرف والا نہیں ہے ناصل یہ بہت 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 چیز ہے ہاں قرآن حبی بہت پہلے سے سمجھ گئے کلمت یعنی دو جملے سمجھ گیا دو جملے ایسے ہیں کہ اللہ کو بہت معروض کلمتان کلمتان بہت اللہ اللہ بہت محبوب ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں اب دو جملے کون ہیں وہ آگے آئی تھا اور رحمان کو بہت معروض اور پسند دیکھ اس کا مطلب ہے جو کوئی ان دو جملوں کو پڑھے گا اللہ کے معروض ہو جائے سمجھ گئے وہ دو جملے مگر یاد رکھنا کہ اللہ نے حبی بطا اللہ نہیں کہ حبی بطا اللہ رحمان کا تو کسی کا عمل اللہ کے محبوب اور پتندیدہ ہو تو یہ رحمان کی رحمت ہے یہ من سمجھ لینا کہ معتدلہ جو کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب اور فرد ہے کہ نیکوں کا عمل قبول کریں اور رحمت اٹھا لیں یہ غلط ہے اللہ کا کرم ہے جس کا عمل جائے ضرور کرے جس کا عمل جائے رد کرے وہ تو اس کا کرم ہے یا اس کا فیصلہ ہے بس اتنیے رحمت کہ اگر تمہارا یہ پڑا ہوا دولہ اللہ نے پسد دیدہ بنایا تو یہ رحمت کا کرم اور حق خود رسول پاک فرماتے ہیں لا یقل بخاری شریف میں ہے کوئی آپ جنت میں اللہ کی رحمت کے بنا نہیں جائے صحابہ نے کی آپ بھی نہیں جائے فرمایا میں تو اس لئے جاؤں گا یعنی میں اس لئے جاؤں گا کہ میں اللہ کی رحمت مل عالم میں ہی تو رحمت اب یہ پتا جل گیا کہ کسی کوئی آدمی نیکی کر کے اُت پر فخر اور غمر نہ کرے بلکہ اللہ کی قربت بھی ماختا رہے اے اللہ میرے اُمپر کرم کرم اور میری نیکی قبول کرم جن جن ہم اس کے بعد سرکار فرماتے حبیبت رحمان رحمان کو بہت پسند دیدہ کام بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ حدیث 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 آیا اَحَبُّ الْاَعْمَانِ اِلَى اللَّهِ اَحْفَذُ اَخْفَا مَعْبُوب تَرِیخ مَعْبُوب اللہ کے نزید مَعْبُوب تَرِیخ عمل وہ ہے جو مشکل تَرِیخ جترہ مَعْبُوب ہوگا اترہ مشکل ہوگا مگر یہاں معاملہ علم فرمایا خفی فتان علی اللہ خوش کل نہیں زبان پر بڑے آساں عربی میں بہت سے لفظ ایسے نہیں ہیں کہ پڑھتے ہوئے زبان لڑکا آن جاتا ہے سمجھ گئے ایک مرتبہ جاہش جاہز ایک عربی کا بہت بڑا عدیب تھا نالایت کہتے جنکا آدمی تو وہ کہیں سے گزر رہا تھا یوں لگ گئی اب وہ بہت شوکی گر گیا گاہ دیات والے دوڑے آئے پانی انہیں چھلکا ہوش آیا دیکھا کہ بھی لگی چاروں طرف تو چک بولا مَعْلَكُمْتَقَ تُمْ عَلَيَّ عَلَيَّ قَتَقَ قَعْهُمْ عَلَا دُون زِنَّتِ نِفْرَق قَتُوا عَلَيَّ یہ بولا تو وہ دیاتی عرب پہ رہنے والے دیاتی بولے ارے یار اس کو تو عجب کا ممت لگا ہے یہ عجبی ذُباق بول رہا حالت کہ عرگی ذُباق آلَكُمْ تَقَعْكَ تم حلیج تمہیں کیا ہوا کہ تم نے بھیڑ لگائی میرے پوپ قَتَقَعْكُمْ عَلَا جِتْنَا جَيْتَكَ تم بھیڑ لگاتے ہو پاگلوں کے اِلْغِ ہاں اِفْرَسْتَ اُنْ اَقْنِ میرے پاس سباق یہ یہ بھی ایک انداد ہے تو اب یہ مشکل ہے سمجھ گئے ایک آدمی کسی دیانات میں آیا ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا چھوٹی تھی بچی تھی پانچھے سال کی اُتھے کہا اے نابو تیرا بابا تو اُتھ نے اب ابتی عربیت بگار دی زہب فا اعبی الی الفیعات فائدات فی الفیع فا افیع فا اعبی الی الفیعات فائدات فی الفیع فا افیع سب سب فا افیع میرا باب خیت گیا الی الفیع خیت گیا فائدات فی الفی جب مرت تھیلے گا تب تفی الفی فائدات فی الفی فا افیع تب وہ واپس آئے گا تو اس طرح تھی مشکل الفاظ بھی ہوتے ہیں میں نے کتنے حافظ لوگوں کو دیکھا کہ جب زہری مغروب پر ہوتے ہیں تو اُن کی گردن ہل جاتے ہیں تو یہ یہ بھی مشکل ہے فگر یہ اللہ ارامت ہے یہ دو جب 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 آس پر اتنے آتان عربی پڑے عجمی پڑے آلیف پڑے افنی پڑے قاری پڑے سکھ سمجھ گئے یہ اتنا آتان اور زباد پر تو پڑے آلیف اور آلیف آلیف سمجھ سمجھ لطار فیل ویزار اعمل جب یہ دو جملے رکھے جائیں تو بڑا بطر بڑا بڑا سمجھ گئے فکا دو لفظیں دو جملے کیا فرمایا سبحان اللہ و بحفد سبحان اللہ العظیم یہ دو جملے سبحان اللہ و بحفد سبحان اللہ العظیم یہ پڑھو تو دنیا کی بھی مشکلات آتھان ہم کی اور آخرت کا وطر بھی تمہارے نیمہ عمال میں بڑھے بڑھا بڑھا کیوں نہ ایتے ذکر الہی پر کتاب ختم کریں جو رسول پاک کی ختم آتھان آتھان اس لئے کتاب کتی پر سبحان اللہ و بحفد سبحان اللہ العظیم پر ختم کر دیں اب ایک حدیث اور سنا دوں ایک صحابی بار باہر رسالت میں آئے انہوں نے حج کی یا رسول اللہ میری بڑی حالت پریشان کن قردے کا بوجھ ہو گیا اور گھر میں کھانے پینے کا سامحاب مہت بہت پریشانیوں سے وقت ہو ضرور کچھ دعا فرما دی فرما یکو جب فج رتلو ہو جائیں یعنی صبح کی نماز کا وقت جیسے ہی ہو جائے تو اتھوا ایک سو مرتبہ یہ تصویح پڑھ دی اور ایک ہفتے بعد پھر آنا میرے پاس وہ کام تھی تصویح سبحان اللہ و بی حق سبحان اللہ الحظیر اور ایک لفظ اور اس و بی حق دی است بر اللہ اس تصویح کی برکتوں سے کیا حسین ہوتا ہے ہمارے مدرگوں نے بتایا سبح کے بعد جب وج اتنو ہوتی ہے تو اللہ کے رسط مارکے والے فرشتے ضمیر پر چکر لگاتے سمجھ گئے اور یہی تصویح پڑھتے مارکے مارکے یہ یہ ہمارے طریقے ہے اس کو پہلے دو اس لئے آپ میرے ساتھ ہوتا تھی جو تین مرتبہ پڑھ کے یاد کر لیں اور تا یاد ہو تو یہ علقاء لوگ کائک لیں یہ یاد کر آئی مرحبین سبحان اللہ عزید سبحان اللہ العزید وبحق الله سبحان اللہ و магаз سبحان الله العزید سبحان اللہ وحق أصطلب الله ب Бог سبحان اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی